بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ریسپی مابلوں کے لئے لے کر آئے وہ ہے ہرے چینے اور کیمہ تو اس کے لئے ہم توڑیں گے آج فریش چینے اور آئیے چلتے ہیں آپ کو میں ہرے چینے کا خیت بھی دکھاتا ہوں اور ہرے چینے بھی توڑ کے لاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں چینے کے خیت میں تو آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں چینے کا خیت اور چینے کے پودے کہ کس طرح خیتوں میں لگے ہوتے ہیں تو آئیے چینے توڑتے ہیں تو یہ ہے جی چینے کا پودا یہ چینے کی پھلیاں اوپر لگی ہوئی ہیں اور ابھی ہم آپ کو اس میں سے چینے نکال کے دکھاتے ہیں یہ چینے کی پھلیاں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں چینے تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت چینے لگے ہوئے ہیں تو یہ پورا چینے کا یہاں پہ تو دیہاد میں جو ہے وہ اکثر ایسی چیزیں جو آپ مل جاتی ہیں ابھی ہم چینے توڑیں گے پھلیوں سے نکال کے لیے ہیں تو یہ چینے ہم نے اکھاڑ لیے ہیں ابھی ان میں سے چینے نکالیں گے اور پھر انہیں بنائیں گے تو ہر چینے جو ہے وہ میں پھلیوں سے نکال کے لے ہیں تو ابھی انہیں بنانا شروع کرتے ہیں پیاز ہم اس میں استعمال کریں گے چار عدد درمیانے سائز کے تو ابھی ہم پیاز کار لیتے ہیں پیاز ہم بریگ بریگ رکھ کے کار لیں گے یہ پیاز ہم نے کار لی ہے ابھی ہم سبز مرچ اور ٹوماتر کار لیتے ہیں تو سبز مرچ کو ہم بڑے سائز میں کار لیں گے تو یہ سبز مرچ بھی ہم نے کار لی ہے تو یہ ٹوماتر بھی ہم نے کار لی ہے ابھی ہم لسن کو بھی گرینڈ کر لیتے ہیں تو یہ لسن کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لی ہے آگ ہم نے جلا لیا اور ابھی کڑائی کو چولے پر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ ابھی ہم اس میں ایک کیمہ ڈال لیتے ہیں ابھی ہم اس میں پیاز ڈال لیتے ہیں ٹوماٹر ڈال لیتے ہیں سبز میرک ڈال لیتے ہیں لسن کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں نمک ڈال لیتے ہیں اور ابھی ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے توان جو ہے وہ نیچے تیز کر دیں گے یہ کیمہ میں اُبال آگیا اور ابھی ہم اسے ایک دفعہ ہالاتے ہیں اچھی طرح ہم اسے سبزنے کچھے ہیں سبزنے چیزیں بھی گل گئی ہیں تو ابھی ہم اس میں چنے ڈال لیتے ہیں ہماری کمیے میں چنیں ڈالنے کے بعد کلر بہت ہی مزدار نظر آ رہا ہے اور ابھی ہم کڑائی کو دوبارہ اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ چنیں جو ہیں وہ بھی گل جائیں چنیں کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ چنیں پہلے ہی فریش اور نرم ہیں اس لئے چنیں بہت جلد گل جائیں گے اس میں تو چنیں ڈالنے کے بعد کڑائی کو ڈام پکے میں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم ڈکن اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے چنیں قصد تک گل گئے ہیں تو یہ چنیں بھی ہمارے گل گئے ہیں ابھی ہم اس میں خوش مسالجہ ڈال لیں گے اور کڑائی کو اوپر سے کھلا رکھ کے بون لیں گے ڈیڑھ چمچ ہم اس میں سورک میرک ڈال لیں گے ایک چمچ ہم اس میں ہلدی پورڈر ڈال لیں گے آدھا چمچ کالی میرک ڈال لیں گے ایک چمچ کشک دنیا ڈال لیں گے اور ابھی ہم ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے پکانے کے دو چمچ ہم اس میں آئل ڈال لیں گے پکانے کے دو چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور ابھی ہم اس کو بون لیتے ہیں اور پانی اس میں سے خوش کر لیتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہماری حوصلہ فضائی ہے تو یہ کیمہ اور چینیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں پانی اس میں سے خوشک ہو گیا اور ابھی ہم اس میں گرم سالہ ڈال لیتے ہیں تو گرم سالہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور ایک چمچ ہم نے گرم سالہ استعمال کیا اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پانی اس میں سے بلکل خوشک ہو گیا اور ہماری ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے اور ابھی ہم اس سے چولے سے نیچ اتار لیں گے سالہ ہم اس میں سبس دنیا ڈال لیں گے دنیا جو ہے وہ میں ہے ہاں سے بری کبری رکھ کے کارٹ کس میں ڈال لیں گے تو ابھی ہم اس سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ہرے چینے اور کیمہ بہت ہی زبردست بنا تو ابھی ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہاں جی ابو جی کیسا بنا خانہ جیتے رو بچہ بہت منایا امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسٹی پسند آئے گی تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مبارک علی کو دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ